موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہماری زمین بہت بڑی ہے اور ہماری زمین کافی خوبصورت ہے ملنے میں دھائی سو سے زائد ملک ہیں اور سبھی ملک کمال کے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہے یا چاہے کوئی بڑا ہے سبھی کے اندر خوبصورتی بے پناہ ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بے حدی پیارے اور بے حدی اہم ملک تاہیوان کے متعلق چند دلچس بقائق بتائیں گے مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے حاصل دلچس برمعلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین مشرقی ایشیا میں واقعہ اس ملک کو ریپبلک اور چائنہ کہا جاتا ہے یعنی اسے جمہوریہ چین بھی کہا جاتا ہے اس کے مشرق میں فلپائنسی مغرب میں چائنہ شمال میں جپان اور جنوب میں فلپائنس موجود ہے دنیا میں بہت سے ممالک تاہیوان کو ایک ازاد ملک تسلیم نہیں کرتے بلکہ تاہیوان کو چانہ کا ہی ایک پار تسلیم کرتے ہیں سال چودہ سو پینتالیس میں جب جپان نے ہتھیار ڈال دیئے تب یہ جمہوریہ چین کے قفضہ میں آ گیا جن ممالک کی چین سے اچھے تعلقات ہیں وہ تو تاہیوان کو ایک ازاد ملک تسلیم نہیں کرتے تاہیوان سانہ کے مشرق میں ایک بے عادی خوبصورت جزیرہ ہے اس کا کل رقبہ 36393 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا میں 134 نمبر پہ آنے والا ملک ہے سال 2008 کی مردم شماری کے مطابق تاہیوان کی عبادی 2 کروڑ 36 لاکھ افراد پر مجتمل ہے اور یہ عبادی کے لحاظ سے 56 نمبر پہ آتا ہے چین کی طرف سے تاہیوان کو ایک صوبہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے جبکہ تاہیوان کا اپنا صدر اپنا وزیر آزام اور اپنا فوجی نظام موجود ہے تاہیوان کو ہر 6 ماہ بعد خود کو ایک ازاد ریاست تسلیم کرانا پڑتا ہے تاہیوان کے لوگوں کا مذہب بودھمت ہے تاہیوان میں دفتری زبان مینڈارین یعنی کی چائنیز ہے تاہیوان کا کالنگ کورڈ 886 ہے تاہیوان کی کرنسی کو نیو تاہیوانی ڈالر کہا جاتا ہے جو پاکستانی 4.5 روپوں کے برابر ہے تاہیوان وقت کی لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے 3 گھنٹے آگے ہے تاہیوان نے کم وقت میں بہت زیادہ ترہکی کی ٹائپے تاہیوان کا دارل حکومت ہے اور اس نام سے اس ملک میں دو شہر پائے جاتے ہیں تاہیوان کو ایشیاں ٹائگر کی نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو ایشیا کا ٹائگر ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے تاہیوان میں امان کے لیے فری وائ فائی کا سسٹم موجود ہے جس کے لیے آپ کو قانونی شرائط پورا کرنی پڑتی ہیں یہ قوم بہت ہی مہمان نواز قوم ہے تاہیوان کے 25% رکبے پہ کائز کاری کی جاتی ہے اس ملک میں 5,000 سال پہلے سے زراد کی شواہد ملتے ہیں مادنیاں تاہیوان کی محشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں بسکٹ بال تاہیوان کی قومی کھیل ہے تاہیوان کے لوگوں کو کافی طاقتور مانا جاتا ہے اور ان کو کافی صحت مند اور کافی ذہین لوگ بھی مانا جاتا ہے تاہیوان کے لوگوں کو چائنیز بھی اور تاہیوانی بھی کہا جاتا ہے تو ناظرین آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل جی ایف ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجدودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس ورکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور انفرمیٹر ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانس ور واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ